کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے بات یہ تھی کہ انہوں نے جب یہ ایک بات یہ کی کہ جناب غریب کے نام پہ امیر جو نا وہ ٹیکس کے معاملے میں یا ایکانومی کسی معاملے میں ایکسپلائٹ کرتا ہے ظاہر ہے کہ جو کرزے لیے گئے ملکوں سے ٹیکس کا جو طریقہ کار تھا وہ لاکھوں اربوں روپے لے کے کروڑوں اربوں روپے لے کے بینکوں سے کرزے بات یہ کہ یہاں پر بینک اس شخص کو کرزہ دیتا ہے جس کے پاس زرداری صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں صدر ہے نا پاکستان جو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یہ آپ نے سٹارٹی ایم سوری ٹو سی آپ چونکہ وہ میرا لیڈر ہے صدر پاکستان ہے جتنی بھی ٹیکس سیشن دینے کی دیتے ہیں وہ ایک ایماندار اور ایک جانا کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ کو پتا کتنا ٹیکس دیتے ہیں اس میں جیسے ٹیکس دینا ہے تو وہ دے جاتا ہے آپ کو پتا تو ہو گا کتنا ٹیکس دیتے ہیں مجھے نواز صرف کو بھی پتا نہیں ہے مجھے آرون اکتر کیا بھی پتا نہیں ہے آپ کو پتا کتنا ٹیکس دیتے ہیں چلیں آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں جی اس میں ڈاکومنٹیشن کی مسائل پیشا ہے اور جی اس میں ایگزیمشنز تھی یہ بلکل وہی ٹیکس ہے جس کو آپ نے بعد میں ویٹ کہا پھر جب ویٹ کی مخالفت آئی دو ہزار آپ نے جب آئے ایم ایف سے ڈیل کی شاکترین صاحب نے جا کے تو بہت بڑا کمال یہ کیا کہ یہ ویٹ ان کا توفہ ہے ہمارے پاس یہ ان کا توفہ ہے اب آپ کہہ رہے ہیں سنیے تو جب ڈیر سال وزیرہ خزانہ رہے تو انہوں نے دور کیوں نہیں کی ہر کوئی بات کر کے چلا جاتا ہے ایک چیز جب اس نے ایک چیز کو پوائنٹ آئی وہ وزیرہ خزانہ میں ایک بات پہ آ جاؤں نا دیکھئے ابھی بھی یہی ہوگا آسمہ بی بی یہ ایگزیمشنز آپ نے دیکھا کہ بجٹ سے پہلے ایگزیمشنز دینی شروع کر دی بجٹ کے دران دی سینٹ میں ایگزیمشنز دی اور اب نیشن سیبلی میں اور ایگزیمشنز آئیں گی اور ڈاکیمنٹیشن جو ہے ہمیشہ سنتے ہیں کہ اب ایک عجیب و غریب کمپیوٹر پرگرام آ گیا ہے ایف بی آر کے پاس یہ بٹن دبے گا اور ڈاکیمنٹیشن ہو جائے گی بلکل وہی کے وہی مسائل ابھی اس جی آر جی ایسٹی کے ساتھ ہارون صاحب ساری آپ نے گفتگو سنی تینوں آپ نے پولیٹیشنز کی باتیں سنی آپ کے میں نے کولمز پڑھے آپ نے کہا آر جی ایسٹی لگنا چیز اچھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا مجھے غلط انٹرپیٹ نہ کریں ایک تو پہلے آپ نے میرا تعرف ہی غلط کرایا کہ جنگ لئے کالم بھی لکھتے ہیں میں جنگ لئے کالم ہی لکھتا ہوں آپ بھی اور ہی میں کیوں چلے گا نہیں گانا نہیں کہتا ہمیشہ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ جنگ کے لئے کالم لکھتے ہیں میں نے جو آر جی ایسٹی بھی لکھا ہے اسے غلط انٹرپیٹ نہ کریں جنگ میں تو گانے ہی لکھیں تو بہتے رہے جی یہ جو زہریلا نہیں وہ جنگ میں گانا کیوں گائیں گے رزمیہ گائیں گے آپ کے خلاف کرپٹ و کمرانوں کے خلاف گانا کیوں گائیں گے گزارے یہ ہے کہ میں نے کہا اس کو گوارہ کیا جائے میں ہمائیو اختر صاحب سے بلکل اگری کریں ایک تو میں اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ میرا موضوع نہیں ہے میں ایک عام شہری کی ایسٹی سے رائے دیتا ہوں دیکھئے وہ تو ہمائیو صاحب نے ٹھیک کہا کہ کارپریشنوں کو ٹھیک کریں اپنا جو ہے کرپشن روکیں اور اگری کلچر ٹیکس لگائیں وہ تو ساری کونہ سے اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے گریجوالی لیکن میں نے اس سے کرزہ لے کر معیشہ چلانے سے بہرحال یہ بہتر ہے کہ یہ جو دو تین سو ارب روپاہ ہمارا کھا لیا جاتا ہے میں نے یہ بات ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کی جو ٹیکس مجھ سے لیا جاتا ہے اور سرکاری خزانے میں داخل نہیں ہوتا اس کے لئے ڈاکومنٹیشن ضروری ہے اب یہ سیاستدان جو ہیں یہ ان کا کام ہے یہ دیکھنا کہ ڈاکومنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے کہاں ہو سکتی ہے چھوٹا دکاندار اسے بچا رہے مگر یہ جو بلو ایریا کا ہوتل والا ہے وائف سرار ہوتل والا ہے میرے پیسے لکے کھا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ایف بی آر والے کہ کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ اپنے سٹاف کو اس کام پر لگائیں کہ جو ٹیکس مصول کر لیا جاتا اور نہیں سرکاری خزانے میں پہنچتا وہ ڈاکومنٹیشن پراپر ہو اور سارے اس پر پریشیر بلڈ کرنا چاہیے میں نے تو اس لحاظ سے کہا تھا میں اس کو ترجیح دیتا ہوں مہنگائی نہیں ہوگی مگر آٹے کی مہنگائی تو نہیں ہوگی اسے تیل کی تو نہیں ہوگی میں تو وہ رائے دوں گا جو میری سمجھ میں آتی ہے میں نے تو ان کے سب کی بات چنی اور میں سمجھتا ہوں اپنا تجزیہ بلکہ کہ وہ ہمائیوں سب سے اگری کرتے ہوئے کہ وہ فیلڈ مضیلہ اگری کلچر ٹیکس میں کہتا ہوں میں ہر سال ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب اگری کلچر ٹیکس دیتا ہوں جو حکومت مجھ سے نہیں لیتی میں گاؤں والوں کو دیتا ہوں اس لیے کہ اوشر مجھ پہ خدا نے پہلے ہی لگا رکھا ہے تھوڑی سیتنی سی زمین ہے فیملی کی تو وہ ایک ڈیڑھ لاکھ رپے ہوتا ہے جو میں لوگوں کو حکومت مجھ سے لے لیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے اگری کلچر ٹیکس یس اس لیے کہ آمدن پہ ٹیکس ہوتا ہے خدا نے جو ٹیکس لگایا ہے وہ سیونگ پہ لگایا ہے کون دے گا کون دے گا یہ وصول کرنا چاہے ملک اس چیزیں کی لگا اب ایک آج اگری کلچر پہ اگری کلچر پہ آرون صاحب جو بات کی ٹیکس لگا دیں نہیں آپ کہتے ہیں نا صوبائی معاملہ ہے صوبائی معاملہ ہے تو یہ جو آر جی ایس ٹی ہے سیورسز پہ یہ بھی صوبائی معاملہ ہے اس میں کھا گیا تو چارو سیمیلی کی قرار دانے ہوئے اس میں پینتالیس میٹنگز ہوئیں صوبوں کی اروفہ کی اور اس پہ ایک معایدہ ہوا پچھلی کاؤنسل آف کومن انٹرسمنٹ اس میں اس میں ذرات پہ معایدہ نہیں ہو سکتا سو اگر آپ کام کرنے والے بنیں تو یہ کام بلکل ہو سکتا ہے لیکن ابھی ایسر کچھ نہیں کیا ایسر نہیں ہے نا دیکھو کلٹیکل ویل ہے آپ کے پاس کس طریقے سے آپ ٹیکس کو اگر کرنی ہے اطلاحات رکھام سکتا نہیں دیکھو میری آپ نے شروع میں ایک میں آپ کو ایک کرلوں آپ نے شروع میں جو نصار صاحب کا انہوں نے اس پہ ہم آتے ہیں کیونکہ نمبر کم ہو گئے نہیں جی نمبر کی بات نہیں ہے آپ ایک چیز اگر اپنے گوھر سے دیکھا اچھا کسی کسی ایک بھی مصبت تجویز ٹیکسیشن کے معاملے میں نہیں دی گئی ٹھیک کیوں شاہد صاحب دار صاحب تو موجود تھے سینیٹ میں ابھی آپ نے پہلے اچھا پرائیم نیشن آپ کے رہے ہیں آپ نے لیڈر نے بھی اور دار صاحب دونوں نے چھوٹ تھے انہوں نے کہا کہ یعنی وٹ آف نو کانفیٹنس آئے گی کیوں شاہد صاحب آپ نو کانفیٹنس کے لیے پیار ہیں ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے آر جی ایس ٹی کے حالے سے آپ تیکسیشن کے بات کر رہے ہیں آپ اس جی ایس ٹی کو اگر کوئی بہتر تجویز دے سکتا ہے اس کی بات کرنے ہیں دار صاحب پہلے میں نہیں سمجھ اگر ریجیکٹ ہو گیا اگر آپ دیکھیں اگر بگر کی بات نہیں یہ بات انٹینشن کی آپ کی بھی تو انٹینشن دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی بھی تو جب وہ ٹیکسیشن کرتی ہے لا بناتی ہے یہ وہ انٹینشن دیکھ رہے ہیں اور کس کی ہے پیپلز پارٹی غریبوں کی ہے سوال یہ ہے سرداری صاحب غریب ہیں آپ بات کر دیں گا پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے بلکل غریبوں کی پارٹی ہے اچھا مانشہ اللہ یہ بڑے بڑے امیر بیٹھے بڑے چاگیز داروں کے نام پتا ہے غریبوں کی پارٹی ہوگی پیپلز پارٹی ہے اچھا اگر یہ کیا تلیل ہے پاپ پان لیتے ہیں سوال کر سکتا ہوں دار صاحب پان لیتے ہیں شاہ صاحب میرا سواہل یہ ہے جس نیشنل اسمیلی اس آدمی کے نام زرداری ہے مزے لے رہے ہی باتیں کر کے ایک تلیل میں کلیر کروں گا اگر اگر آپ نے میرے لیڈر کو پرسنلی اگر اٹیک کیا کیا میں نے پرسنلی اٹیک کیا میں نے وہ غریب ہے نہیں پرسنلی کیا مطلب ہے جو فرضی کر رہے ہیں مجھے آپ دمکی دے رہے ہیں بلکل اس سے بات نہ کریں بلکل میرے ساہلی ساہلی بات نہ کریں میں اسے کی خطبوزوں کا علاجہ نہیں ہوں پہ کسی غلط فرمی منہ رہے ہیں ان سے کہیں جو میرا کرنا کر لے بلکل میں کوئی کسی کا خوش نہیں کر سکتا بلکل آپ نے بات نہیں کرنا مجھے گولی چلا دیں آپ نہیں کچھ نہیں کرنا میں نے کبھی پرسنل بات نہیں آپ کیا مجھے بتا رہے ہیں بلکل نہیں میں نے ساہلی ساہلی بات نہیں پرسنل اٹیک کوئی پرسنل اٹیک میں نے نہیں کیا بلوچ ساہلی بات نہیں حاصل appro Var numara بہت کا ہے آپ کاتھک بلوچ سب آپ سیں gegناہ ٹین ہم اوری سی بہت ہے بلوچ سب آپ کو شام 보이 بلوچ سب آپ پولیٹشن ہیں بتائم سیدوں میں بات سن لیں اختلافر آئے تو ہنڈیا پولیٹیشن پولٹیکا لیڈر پبلک پرابٹی ہوتے ہیں اس طرح خبہ نہ ہوا جناب آپ اس کے پالیسیز پر ضرور بات کریں آپ اس کے گرمیٹ پر کٹسائز کریں انہوں نے تو یہ تعریف پل کے کیا ہے کہ کیا وہ غریبات بھی ہے تو کیا ہے اس میں میں نے لیڈوں کے بارے میں کہے کوئی کہ کیا وہ غریبات بھی ہے میں خبہ ہو جائے وہ بات کریں شریف سے تنقید نہیں کر چلے وہ ہماری ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے ہم پانی پی لیں اور ہم میخال سے بریک بھی لے لیں شاید اس پہ بریک بھی لے لیتے ہیں شاہ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا اور ہم کوشش کریں گے بریک کے دوران یہاں کا محول ذرا ٹھیک رہے اور شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ان کی پارٹی نے کوئی تجویز دی یا نہیں اور جو اصل ایشو ہے جو قومی سمبلی میں معاملہ پیش ہوگا حکومت کے پاس نمبرز پورے ہوں گے یا نہیں اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد